یہ ہے اس سال کا لاسٹ روزہ اور یہ ہماری سپیشل افطاری جو کہ اس سال کا لاسٹ افطاری ہے اگلے سال زندگی رہی تو پھر رمضان ملیں گے ہمیں تو یہ ڈومینوز کا پیزا ہے جو ہم انجوائی کر رہے ہیں اور کافی اچھا لگا یہ سپیشل افطاری آج چاند رات ہے تو بہت زیادہ کام کرنی ہے اسی لئے یہ والا سپیشل افطاری کی ضرورت تھی تو میں نے چینج کر لیا اور پھر میں یہاں پر میرے روم میں جو میرا دیکسٹوپ ہے اس کو میں ساف کر رہی تھی کیونکہ آج پورا رات ہمیں صفائی کرنی ہے اور بہت سارے کام ہے کل ایت کے لئے کافی سارے پرپریشن بھی ہے جو ممی اور دیدی مل کر کر رہے تھے اور میں یہاں پر نیچے اپنے روم پر ساف کر رہی تھی یہ اوپر کا روم ہے جہاں پر کافی زیادہ کام ہو چکا ہے اور میں یہاں پر نہ تھوڑا سا فیشل ٹائپس کر رہی تھی کیونکہ فیس کلین اپ بھی نہیں ہوا تھا پورا جو رمضان کا مہینہ تھا اس میں میں نے فیس پر کچھ بھی ایک فیس پیک بھی نہیں اپلائے کیا تھا جسٹ میں کلینزنگ ٹوننگ اور موشترائزنگ کر رہے تھی تو یہ جو فیشل ہے یہ میں نے سوچا کہ چاندرات کو ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا میرے پاس تو یہ فیشل کر لیتے ہیں یہ نیچر سے سینس کا گولڈ فیشل کٹ ہے اس کا میں نے ڈیٹیل میں ایک ریویو ویڈیو بھی شیئر کیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں اسے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا تو میں آئے بٹن پر اس ویڈیو کو میں نے لنک کر دیا ہے آپ اس ویڈیو کو چیک کریں اس طرح سے آپ کو نہ مساج کرنا ہے کچھ بھی فیشل کر رہے ہیں اس میں مساجنگ جو سٹیپ ہے نا وہ کافی امپورٹنٹ ہے اور اس طرح سے آپ کو اپنی فیس پر مساج کرنا ہے تاکہ بلڈ سرکولیشن بھی امپروو ہو اور فیس میں وہ لیفٹ آئے تو اس کے بعد میں نے اس فیس پاک کو اپلائے کیا اور پھر میں ویکسنگ کر رہے تھی میرے لیگز کی کیونکہ ویکسنگ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد میں لپ سکراب استعمال کر رہی تھی یہ بیٹ روٹ لپ سکراب ہے فرام ازانی ازانی ایکٹیف کیر کا یہ لپ سکراب اندھے بہت اچھا لگتا ہے اور پھر میں ٹیشو سے اسے ریموو کر رہی تھی اسے لپس بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں یہ واؤسکن سائنس کا ایکٹیویٹڈ چارکول فیس ماسک ہے اسے میں صرف اپنے نوز کے چاروں اور جو بلیک ہیڈز اور وائٹ ایڈز ہوتا ہے اسے میں ریموو کریں گے اور اپنے چین ایریا پر جو بلیک ہیڈز اور وائٹ ایڈز ہوتا ہے اسے میں ریموو کروں گی یہ اتنا زیادہ افیکٹیو مجھے نہیں لگا نوز کے چاروں اور جو تھا وہ تو ریموو ہو گیا لیکن مجھے چیکس پر چھوٹے چھوٹے بلیک ہیڈز ہو رہے تھے وہ ریموو نہیں ہوا ہی ڈائز وائلکم بیک ٹو می چینل اسے میں شاینی اور آج کا ویلوگ ہونے والا ہے چاند رات ویلوگ اور اس کے ساتھ شاید میں اید ویلوگ بھی انگلیوڈ کر دوں گی سو آج میں نے افتار کے بعد سے یہ ویلوگ سٹارٹ کیا ہے اور میں نے خود کو پیمپر کیا اسیوں کو اید کے لیے خود کو پیمپر کیا اور ابھی میں فریش ہو گئی ہوں اور ابھی مجھے ایک شوٹ کرنا ہے ایمازن کے ساتھ میرا پیٹ پارٹنشپ چلتا رہتا ہے تو اس کے لیے ایک ویڈیو مجھے ان کو پروائیڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ایم گیٹنگ ریڈی لیکن میں کچھ پہلے کھا لوں گی اس کے بعد میں ریڈی ہو کر اسے شوٹ کروں گی اور پھر ہم لوگ مہندی لگائیں گے کیونکہ چاند رات کو مہندی لگانا پڑتا ہے ہر سال ہی ایسا چاند رات کو ہم لوگ مہندی لگاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اشعہ کروں گی لیکن ایک ایمپورٹنٹ کام باقی ہے جو کی ہے یہ میرے اید آؤٹفٹس ہے یہ دو تو ان دونوں آؤٹفٹس کو مجھے آلٹر کرانا ہے تو وہ میں گھر پہ کرلوں گی ہم لوگ گھر پہ ہی سب ڈریسز وغیرہ کا کام سٹیچنگ اور اللہ کرتے ہیں تو یہ چکن کاری کرتا ہے دونوں اور دونوں میں انرز بھی ہے یہ دونوں ہی میں نے امیشو سے لیا ہے تو اگر آپ ڈیٹل میں ریویو اور نال چاہتے ہیں تو میں اس کے ایک 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 وڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ہے پریٹی یلو کلر میں اور اس کا کلر پیچ ہے اور اس میں دونوں میں ہی انرز آتے ہیں تو انرز بھی جب آتے ہیں تو انرز بھی ہم لوگ پہلے واش کر لیتے ہیں اس کے بعد اسے سکھا کر پھر ہم لوگ اس کا جو آلٹریشن کے لیے اسے جانا چاہیے لیکن نہیں وہ سوچتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ اسے واش کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سی شرنک کرتا ہے تو کتنا شرنک کرتا ہے اس کے بعد ہی ہم میجرمنٹ لے کر اسے آلٹر کرتے ہیں تو اس کو بھی میں نے واش کر لیا ہے تو اسے بھی مجھے آلٹر کرانا بڑے گا کیونکہ یہ کافی زیادہ لوس ہے تو ان دونوں کو مجھے آلٹر کرانا ہے لیکن سب سے پہلے میں ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں تو پہلے میں نے رکھا سے میری بھی کرنا ہے تو اسے کو ویڈیو کر رونا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو کومنٹ کر کے صرف بہر میں نے کوئی دیکھا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہے وہ کیسے لگا اور اگر ابھی تک نہیں دیکھا دن جا کر آئی بنٹھن پہ میں نے لنک پروvائید وہاں سے ذرور اس ویڈیو کو دیکھے تو یہ ویڈیو میں نے شوٹ کر لیا ہے یہ مجھے بھیجنا ہے فر اپروول اور اس کے بعد once the brand says yes تو میں اسی پوبلک کر دوں گی آج ہی اسے live جانا ہے اس ویڈیو کو also یہ ایک make-up look میں shoot کر رہی تھی which is why مجھے پہلی make-up نہیں کرنا پڑا میں جب shoot کر رہی تھی اسی time میں نے make-up کیا اور پھر میں نے intro shoot کر لیا تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ آج مجھے اور بھی کچھ brand کی shoots کرنے تھے بات وہ میں ایت کے بعد ہی کروں گے کیونکہ آج بلکل پہ ٹائم نہیں ہے اور وہ سارے جو برینڈ شوٹ سونے والے ہیں وہ میں اس لک پہ نہیں کر سکتی اس میں مجھے بلکل make-up کے بینہ وہ سب shoot کرنا ہے تو ابھی پھر سے میں میک-up اتاروں گی پھر سے مجھے جو برینڈ کے شوٹ ہے وہ سب کام کرنا پڑے گا اتنا ٹائم نہیں ہے ابھی میں مہندے لگانے جا رہی ہی ہوں جو کی میرے لئے بہت ہی 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 تو چلی ہی 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 مہندے لگاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم لوگ ڈینر کریں گے اور پھر سو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہی سویں گے لیکن اس سے پہلے let me remove this make-up look پہلے تو create کروں make-up look گنٹو بیٹھ کر اس کے بعد اس سے remove کروں یہ سب ہے کانٹنٹ کریٹر لائف سو hi guys good morning so آج ہے اید ابھی ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں اور آج صبح سے ہی جہاں پر electricity نہیں ہے اید کے دن atleast electricity ایسے کٹ کرنا i don't think it's right اور ہمارے جو tank ہے water tank اس میں ابھی پانی بھی نہیں ہے تو i don't know جب اور میری کیمرا کی بھی بیٹری میں چارج بھی نہیں ہے بہت گھنٹے ہو گئے ابھی electricity نہیں آ رہی ہے پاپا کو نماز پڑھنے جانا تھا تو پاپا ready ہو کر نماز پڑھنے چلے گئے نہا کر اور زیادہ پانی نہیں ہے تو اسی لئے ہم لوگ وہ tube well ہے اس کو pump کریں گے اور اس کے پانے سے ہم لوگ نہائیں گے کیونکہ صبح صبح نہانا پڑھتا ہے اس کے بعد ہی ہم لوگ نماز پڑھیں گے میری طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کل رات کے بعد سے میں بلکل بھی shoot نہیں کیا مہندی لگایا ہے میں بہت سالوں بعد میں نے مہندی back of my hand پر اپلائی کیا ہے میں جنوری فرنٹ میں اپلائی کرتی ہوں لیکن back میں اپلائی کیا ہے میں دیتی ہاتھوں پر جو فرنٹ سائیڈ اس میں ایک ہاتھ پر صرف میں لگا پائی مہندی اس کے بعد میری طبیعت اتنے زیادہ خراب ہو گئی and i'm not at all feeling well مجھے cough and cold ہو گیا ہے and میرے جو tonsil ہے بھوز کا بھی swelling ہوا ہے i can feel that اور کافی زیادہ pain ہے so ابھی let's see نہانا تو پڑے گا صبح 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 ابھی نہاتے ہیں اور فریری ہو کر نماز پڑھتے ہیں موڈ پورا خراب ہو چکا ہے کیونکہ صبح صبح electricity نہیں ہے یار ہمارے گھر پہ تو atleast inverter ہے لیکن جن لوگوں کے گھر پہ inverter نہیں ہے وہ لوگ کیا کریں گے ابھی اتنی گرمی میں اور عید کے دن سو یہ دودھ میں بھگویا ہوا خورما صبح خالی پٹ یہ کھا کر نماز پڑھنے جاتے پاپا ہر سال اب میں نے نہ آیا نہیں ہے اور میں نے کھا لیا کیونکہ میری دویت بھلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اور اب electricity بھی نہیں ہے تو پانی بھی کم ہے تو مجھے بھو بھی لگ رہی تھی تو میں نے یہ دودھ میں بھگویا خورما کھا لیا اب صبح میں نے نہا لیا تھا فائنیلی یہاں پر electricity آ گئی اور اس کے باد میں ریڈی ہونا سٹارٹ کیا یہ میرا اید کا اوٹ فٹ ہے یہ جو چکن کاری کرتا ہے یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل لگا yet it is so pretty ایک دم سامر کالر ہے تو میں سب سے پہلے ٹونر استعمال کیا اور پھر میں یہ سرم استعمال کر رہی ہوں آج کل میں یہ زین اور مائزا کا ویٹیمین سی 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 مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے نیوٹریجن کا ہائیڈرو بوسٹ جو سکین ایلومینیٹنگ سرم ہے یہ بھی اچھا ہے پر اس چھوٹے چھوٹے گلیٹری پارٹیکل سی تو صرف یہ پارٹی ویر کے لئے ہی اچھا ہے یہ دی ٹائم لگتا اسی لئے ایک سنسکرین ہے فرم ویش کیا ایکشلی اس دن میرا ٹونسل میں پین تھا تو گلا بھی بہت خراب تھا سو ای تھوٹ کی میں وائس اوور کر دوں گی میں نے شوٹ کیا میں نے کوئی فاؤنیشن کنسیلر نہیں اپلائے کیا تھا کیونکہ جب تبیعت خراب ہوتا تو زیادہ کچھ اپلائے کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا اور اوپر سے نماز بھی پڑھنی تھی تو زیادہ ٹائم بھی نہیں تھا میرے پاس تو میں نے فٹمی کا کامپاکٹ دیکھ رہا تھا آف کیمرا تو یہ اس طرح سے لپسٹک کو آپ اپلائے کر سکتے ہے یہ بلو ہیون کا مکارا جو کیا میرا فیوریٹ ہے یہ فیس سکرنید کا لپسٹک ہے شید پینک یہ بھی لانگ لپسٹک شید ہے and this is می فائنل لک آئی آئیم ریڈی اور یہ میرا اید کا ڈریس ہے اچھلی دو چکن کاری میں نے اس بار اید میں لیا ہے یہ والا ایک ہے اور دوسرے یلو کلر کا ہے جو میں چاند رات پہ جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اید میک اپلوڈ اس میں میں اسے پہنا تھا سو ابھی میں تھوڑا سا ہیئر کو ڈرائی کروں گی اور اس کے بعد ہم لوگ نماز پڑیں گے چارور بہت زیادہ شور ہے کیونکہ ابھی اید کے لئے بہت ساری پرپریشنز کرنی ہے آج بریانی بنی گی تو بریانی کے لئے مجھے بنانا ہے بریانی تو اس کے بھی پرپریشنز مجھے کرنی ہے اور ابھی مجھے بلکل بھی اچھا فیل نہیں کر سوبر سے کچھ بھی نہیں کھایا کیوں نماز پڑوں گی اس کے بعد ہم لوگ کھائیں گے اور بریانی کا جو پرپریشنز سب کچھ کریں گے بائی دو میرا آج کے جو اید کا سمپل سا میک لوگ میں کوئی فاؤنڈیشن یا کنسیلر نہیں اپلائی کیا ہے کیونکہ مجھے پورا دن اس میں کچھ میں رہنا ہے پورا دن کا یہ لک ہے تو میں کچھ کامفوٹیبل چاہتی تھی جو سکن کے لیے بھی سکن فرینڈلی ہو بیسگل تو اسی لئے کچھ فاؤنڈیشن وغیرہ نہیں اپلائی کیا ہے تو میرا سمپل آپ سب کو لگا ضرور نیچے کومیٹ کر کے مجھے بتائیے گا اید موغارو فاؤنڈیشن اید موغارو اید موغارو اید موغارو اید موغارو یہ تھا ہمارے اید کے دن کا بریکفرسٹ یہ جھوٹ جھوٹ شامائی پائش اس کے ساتھ چاول کے آٹے کے روٹی مٹن تو یہ بریکفرسٹ بہت زیادہ ٹیسٹی تھا یہ کچھ پیاز ہے بریانی کے لیے اب یہ آپ سب کشائنی بنا رہی ہے بریانی دیکھئے آپ سب اس کو بنا ہوا اب یہ آلو تلے جا رہا ہے اس کے بار پھر آنڈا تلہ جائے گا اور پھر بریانی بنائی جائے گی اور چکن کا چکن کا بول نہ رہے چکن کا کیا ہوا چکن اب بھی میرینی ہو رہا ہے اور دیکھیں گوھر سے شایانی کے پیچھے ایک ڈال اپنا مونڈی ایسے دکھا رہا ہے مونڈی مونڈی دکھا رہا ہے مونڈی سو گائز فائنیلی دس لانچ ٹائم اور اید سپیشل بریانی میری ریڈی ہے اگر آپ سب کو ریسپی چاہیے تو آپ ٹیچر کامنٹ کر مجھے ضرور بتا سکتے کیونکہ یہ بریانی بہت زیادہ ٹیسٹی تھی میری طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی بڈ سٹیل مجھے اس کے باؤجیت بھی بنانا تھا کیونکہ دیدی آئی تھی اور وہ کچھ دنوں کے لیے صرف آئی تھی اید کے لیے ہی صرف آئی تھی سیلئے اسے مجھے بریانی کھلانا مبارک